دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دونوں ہاتھوں سے محروم ہوں پھر بھی وہ محنت کو ترجیح دیتے ہیں ناظرین آج آپ کی جس شخصیت سے ہم اپنے پروگرام میں ملکات کروانے جا رہے ہیں یہ لڑکا دونوں ہاتھ نہ ہونے کے باوجود اپنے سارے کام اپنے پاؤں سے سارے انجام دیتے ہیں تو آئیے ہم آپ کی ملکات کرواتے ہیں وہ کس طرح اپنے پاؤں سے ٹائپنگ کرتا ہے کس طرح وہ اپنے روز مروہ کے کام کرتے ہیں جانئے ہمارے آج کے اس پروگرام میں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی فائف نیوز ایچڈی اور میں ہوں رانا خورم شفاق اس وقت میرے ساتھ وہ شخص موجود ہے جس کے دونوں بازو نہیں ہے لیکن دونوں بازو نہ ہونے کے باوجود وہ سارے کام اپنے خود کرتا ہے وہ بھی پاؤں سے کرتا ہے یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت اچھا ٹک ٹوکر بھی ہے یہ اسے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اتنی اتنی کوالٹیز اس میں کس طرح رنوہ ہوئی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دو بازو نہ ہونے کے باوجود ایک روز مروہ کے نورمل زندگی وہ کس طرح گزار رہا ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ سنویں ٹھک ٹھک ہیں آپ کی دعائیں سر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو بازو نہیں ہے یہ ایک قدرت ہی نہیں ہے یا کوئی ایکسٹینٹ یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تھا جی میرے دونوں بازو بھائی بھرت نہیں ہے اور میں ہر کام اپنے خود پاؤں سے کرتا ہوں تو کبھی آپ کو ایسا ہوا ہو گیا جس طرح آپ کے بازو نہیں ہے آپ باہر جاتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کبھی بندے کوئی احساسی کم تھی ہو جاتی ہے کہ کاش میرے بھی بازو ہوتے تو کبھی ایسا نہیں ہوا آپ کو دیکھیں کہ ساری کائنات کو اللہ تعالی نے بنایا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو جب اللہ تعالی اپنی کائنات کو بناتا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے بناتا ہے تو انسان کون ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے بنائی ہوئی چیز پہ کوئی شک کرے تو اللہ نے بنایا ہے میں جس کو بھی دیکھتا ہوں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے جس سال میں بنایا ہے مجھے اس سال میں بنایا ہے تو میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں بلکل جی کائنات اللہ تعالی نے بنائی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے دیکھیں ان کے دو بازو نہیں ہے اس کے باوجود یہ ہے اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہے ہیں اچھا میں نے یہ پتہ ہے جس طرح باہر نکلتے ہیں تو اب آپ اپنی فیملے کے ساتھ باہر جاتے ہیں یا کبھی آپ کو بزار بھیجتے ہوں گے کوئی سودا لانے کے لیے کوئی سمان لانے کے لیے آپ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں اگر جاتے ہیں تو سمان کس طرح لے کے آتے ہیں میں جاتا ہوں تو جب کوئی چیز لینے ہوں گھر سے تو جو شوپ والا ہے وہ خود ہی جیمے سے پیسے نکالتا ہے اور شوپر میں ڈال کے میرے موں میں پکڑا دیتا ہے اور میں ایزیلی گھر چلے جاتا ہوں لے کے تو کوئی مسئلہ وہاں تو نہیں مندہ کیونکہ اگر سمان آپ موں میں اپنے شوپر جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں اس کو تو وزن بھی ہے اس چیز کا تو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں مندہ آپ کو نہیں اللہ کا شکر ہے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ سٹیڈی بھی کرتے ہیں جی میں سٹیڈی کر رہا ہوں ایف اے میں پڑھ رہا ہوں ساتھ گولم جوب بھی کر رہا ہوں اچھا آپ گولم ملازم بھی ہیں جی میں ڈپارٹمنٹ ہیلتھ میں جوب کر رہا ہوں اور جنہوں نے مجھے لگوایا ہے ڈپارٹمنٹ ہیلتھ میں من کو شکر گزار رہا ہوں میڈم یاسمین داشد اور ایک اور شخصیت ہے جنہوں نے مجھے نام لینے سے تو منع کیا ہے پر میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی نسبت ہوں بڑی بات ہے ناظرین آپ نے سنا ہے کہ اس بھائی نے کہا کہ میں سرکاری ملازم بھی ہوں اور میں اس کے علاوہ میں سٹیڈی بھی کر رہا ہوں جوب بھی کرتے ہیں سٹیڈی بھی کرتے ہیں کس طرح مینج کرتے ہیں آپ یہ سارا کچھ میں صبح صبح جوب پہ جاتا ہوں وہاں پہ مجھے کام دیا جاتا ہے ڈینگی سروے وغیرہ ہوتے ہیں پولی ہوتا ہے تو مختلف چیزیں وغیرہ آجتی ہیں اب ڈینگی جیسا کہ چل رہا ہے تو اس میں جاتا ہوں ٹیم کے ساتھ جا کے ان کو چیکنگ کرنی ہوتی ہے ٹیم کام کاری ہے کہ نہیں وہاں سے ایک بجے گھر آتا ہوں جوب سے اور پھر ایک گھنٹہ ریسٹ کر کے دو بجے کالی جاتا ہوں اور کالی سے پھر رات ساتھ بجے آتا ہوں اس کے بعد پھر میں گھر میں تھوڑی دیر ریسٹ کرتا ہوں ایک دو گھنٹے پھر رات نو بجے میں جاتا ہوں اپنے سٹوڈیو گرافک ڈیزائننگ کا کام وہاں پہ سیکھ رہا ہوں حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ گرافک ڈیزائننگ کا کورس کر رہے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں کہ آپ کے بازو بھی نہیں ہے تو کس طرح اس کو منیج کرتے ہیں میں سب کچھ میرے استادزہ نے سکھایا مجھے میری گھرولوں نے سکھایا ہے کہ کبھی ہمت نہیں آنی ہر چیز میں کوشش کرنی ہے میرے دوست ہیں انہوں نے سٹوڈیو بنایا ہے مون مارکٹ میں تو میں ایک بار ٹون میں ان کے ساتھ کام بھی سیکھ رہا ہوں اور کار بھی رہا ہوں اور کبھی انہوں نے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ کام نہیں کر سکتے میں پاؤں سے اردو ٹائپنگ بھی کرتا ہوں انگلیش ٹائپنگ بھی کرتا ہوں وہاں پہ یہ بتائیں گیمز شوق رکھتے ہیں گیمز کا جی الحمدللہ میں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں اور پاؤں سے بینہ بیٹھ کے کھیلتا ہوں اور میں نے سکول میں انٹرنیشنل لیول پہ آرٹس میں بھی مقابلے کی فرس پوزیشن اصل کی ہے اور مختلف گیمز میں جیسے کہ ریس کا مقابلہ میں نے جیتا ہوا ہے تین چار سال سے میں وہاں پہ فرس پوزیشن اصل کر رہا ہوں ماشاءاللہ بہت زبردہ اچھا مجھے اب یہ بتائیں ساری بتائیں علاق اب ایک آپ بہت اچھے ٹک ٹک سٹار بھی ہیں ٹک ٹک پہ آنے کی وجہ کیا بنی ہے ٹک ٹک پہ مجھے پہلے تو شوق نہیں تھا تو مجھے سارے دوستوں نے کہا کہ آپ آؤ آپ فیموس ہو سکتے ہو آپ آپ کے اندر فن ہے آپ کار سکتے ہو کچھ تو احمد میں نے کی میں نے ایک دو ویڈیوز ڈالی وہ میری کافی وائرل ہوئی مجھے پبلک نے بہت سپورٹ کیا تو آج میں الحمدللہ سے کافی فیموس بھی ہوں اور بنار بھی رہا ہوں اور کافی شوق بھی رکھتا ہوں اس پر ٹک ٹک کا یہ پتہیں ٹک ٹک کیا پیسے دیتی ہے ٹک ٹک صرف ہمیں فیم دیتی ہے اور آگے جا کے یہ فیم سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اب میرے ون ملین فالوینگ ہوگی اور اس کے بعد پھر مجھے میں سنیک پہ بھی ہوں سنیک پہ بھی میری الحمدللہ سے کافی فالوینگ ہو چکی ہے اور مزید آگے میں بار رہا ہوں میری آئی ڈی راجہ باس دو سو پندرہ کے نام سے سنیک پہ بھی اور ٹک ٹک پہ بھی تو میں تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ مجھے سپورٹ کریں لائک کریں فالو کریں اور دوسرا کہ جب ٹک ٹک پہ ایک انسان فیموس ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہمیں فیم مل جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ سنیک پہ آتے ہیں سنیک پہ جب ہمیں فالوینگ ملتی ہے تو ہم سنیک ہمیں پے کرتا ہے ہم میری ون ملین جیسا کہ مثال کے دور پہ ون ملین ہوتا ہے سنیک پہ تو مجھے سنیک پچیس تیز آرپیہ پے کرے گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ٹک ٹک کے لحاظ سے بھی آپ کو شورت ماشاءاللہ کافی مل گئی آئے بہت زیادہ مشہور ہو گئے ہیں اب لڑکیوں کے فون تو آتے ہوں گے لڑکیوں کے کافی آتے ہیں پر چینلز بھال ہوگی آتی ہیں اس کے علاوہ نہیں آتے آپ کولیس جاتے ہیں وہاں پہ لڑکیاں بھی ہوتی ہوں گی یقین بات ہے لڑکیاں بھی ہوتی ہوں گی وہاں پہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ آپ کو بلاتی ہوں کہ ہماری بات سنا ہمارے سے ایک سیل فی تو لے جانا پر وہ جس کولیج میں میں جاتا ہوں اس کولیج میں لڑکیاں نہیں ہوتے صرف بھائیس کا کولیج ہے مطلب وہ چھڑے ہیں سارے وہاں پہ جی چھڑے ہی سامل ہیں اچھا ملے یہ بتائیں کہ شادی کے بارے میں کچھ سوچا ہے کہ لڑ میریج کریں گے جی جیسے کہ اب میں کافی فیمس ہوں تو ابھی تک تو مجھے کسی لڑکی نے کہا نہیں ہے شادی کے لیے تو کافی کے میسیج بھی آتے ہیں ہم آرسا ویڈیوز بنائیں ٹک ٹوک سٹارٹ جتنی بھی لڑکیاں لڑکے ہیں کافی کو میں جانتا بھی ہوں ملا بھی ہوں ملکان میں میں کیا تھا پچھلے دنوں میں وہاں پہ سنبھل کان سے ڈانسر بھی ہیں وہ ٹک ٹوک اس نے پر بوسوں نہیں کر دیا نہیں ان کی شادی ہوج دیا تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا بہت رسپیکٹ دی میری پھر اس کے بعد مجھے دو آشا وہاں پہ بہت فیمس ہے ٹک ٹوک سٹار ہیں اور انہوں نے پالر بنایا وہ اپنا لیڈیس کا پولر ہے وہاں پہ سپیشل اپنے حالکے لڑکیاں اپنے لڑکوں کو پالر میں بلاتی نہیں ہیں پر انہوں نے مجھے سپیشل بلایا میرے سب ویڈیوز بنائی میں انہوں کا دل سے شکر گزار ہوں دونوں کا کہ مجھے اتنی عزت دی اتنا پیاد میک اپ بھی کیا ہوگا آپ کا نہیں میک اپ نہیں کیا ٹک ٹوک بنا ہی ہے واسے انہوں نے اور دوسرا کے شادی کے مطلق آپ پوچھ رہے تھے تو میں شادی تو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالی نے مل کر بنا کے بھیجاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر کسی کے شادی ہوتے بینہ شادی کے کوئی انسان مکمل ہی نہیں ہے اور شادی جو ہے میں اس لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں جو عزت دار ہو اور ایک نیک انسان ہو اور میری عزت کرنا جانتی ہو اور میرے ماں باب کی عزت کرنا جانتی ہو تو وہ جو عزت دار جونسی ہو میرے کان میں پتا دیں اس کا نام کیا ہے اس کا نام ابھی میرے ذہن میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ ابھی تک مجھے ملی ہے ابھی تک جو بھی میرے پاس ہیں جن کے نمبر بھی ہیں آپ پوچھ رہے ہیں وہ ساری یا میڈیا والی ہیں یا ٹک ٹوک سٹار ہیں میں کسی کو نہیں پتا ہوں گا میرے کانے پتا دیں اگر ہوتی تو بھائی میں نے کیوں چھپا رہا تھا آپ سے حمد مردہ مدد خدا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کوشش کرے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بہت سانی وہ کام کر سکتا ہے اگر آپ نے اپنا ذہن بنا لیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اس منزل تک مجھے پہنچنا ہے تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی یہ کام محمد عباس نے کر دکھایا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ محمد عباس کے دونوں بازو نہیں ہیں لیکن دونوں بازو نہ ہونے کی باوجود وہ اپنے گھر کے سارے کام کرتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک گورنمنٹ ملازم ہے اس کے علاوہ یہ سٹوڈنٹ بھی ہے پڑھتا بھی ہے یہ میسیس سپیشل ان تمام خواتین کے لیے ہے تمام عورتوں کے لیے ہے جو جن کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم اس رڑکے سے شادی کریں گے جس کا گھر اپنا ہوگا جو گورنمنٹ ملازم ہوگا محمد عباس کا گھر بھی اپنا ہے اور وہ سرکاری ملازم بھی ہے تو اگر کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے کوئی خواہش مند ہے محمد عباس سے شادی کرنے کا تو ہم سے رابطہ کر لیں کمیٹس میں ہے نہیں تو ہم محمد عباس کا نمبر یہ ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیں گے تو آپ بہت سانی محمد عباس سے رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے کے لیے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ اپنے میزبان رانا خورمش فاگ اور ٹیم جی فائف نیوز ایچڈی کو اجازت دیں اللہ حافظ